آپ بھی یہاں پہ آکے دس سال رہ کے جائیں دس سال کے دس مہینے رہے آپ بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ رہنے اس وقت بڑے خونسلے کا کام ہے عام آدمی کا کام نہیں آپ نے ایسے نہیں ہمیں جنتی قرار دے دیا ماشاءاللہ میں تو جا کے اپنی بیوی کو کہاں گا تو بھی جنتی ہے ساڑھے تو موران لگی یا نہیں تو یہ ہے اور پاکستان میں اسلام ہے دین ہے اور پاکستان میں یہاں انشاءاللہ ہر جگہ میں ہمارے چار صبح ہیں چاروں صبحوں میں جو ہے نا مدرسے ہیں اس میں علماء ہیں علماء اکرام ہیں اس میں چانس بہت زیادہ ہے یہ جیسے زاکر صاحب نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہر جگہ میں آپ جائیں زندگی اپنی گزاری انہوں نے اپنا ٹائم سارے سپنٹ کیا ہے لوگوں کی اسلام میں اپنی زندگی گزار دی انہوں نے اتنا ہی لمحاصل کیا وہ لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ اس کو وہاں پہ رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر باقی کسی کنٹری میں اس نے ارجسٹ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی بیان تو دے نہیں ہے تو کسی کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو کرنا تو وہ بالکل مناسب نہیں ہے دیکھا دین اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کنٹری میں یہ خوبصورت کنٹری ہے اسلام پہ بنی ہوئی ہے کنٹری جس کے اندر آپ کو رہنا چاہیے آپ اس ملک کو مگیائی کے اوپر جو انسان آپ کو کمزور سمجھ کے اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن وہ ان کو چھوڑ کرنے چاہیے اللہ نے اس ملک کے اندر ہر چیز نیمت رکھی ہے بے شمال نیمت یہاں موجود ہے ہم اس کا استعمال کریں تو اللہ نے اس ملک کے جو خوبصورتی ہے پوری دنیا آپ کیا ویزر کر لیں ایک ستھونجا ٹھونجا ملک ہے پاکستان بات کنٹری ہے جس کے پاس اللہ نے اتنی خوبصورت نیمت ریگستان مدنیات تو وہ زاکر نائی صاحب ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہاں آگے ہمیں دیکھ کے نا زندہ ہی پہلے تو کہ اس محل میں آپ زندہ گیسے ہیں تو ان کا بھی دماغ گھوم گیا تو انہوں نے کہا آپ جنتی ہیں چیزیں ہیں ایک ہوتے اچھے عمل ایک ہوتے ہیں برے عمل یہ باتیں تو پیچھے ہوگی نا اس کے بعد جتنا میرا خیال ہے انہوں نے ہمارے اندر کی وہ جو برائیں ہیں نا ان کو سوچتے ہوئے تنز میں کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں سارے ہیں کہ آپ کا علمے کی بہاب پہ جنت پہ چلے جانا تو ٹکا کے برائیں کریں تو ہمارے یہاں پہ جتنی کرپشن ہے ایک بات ایسے مہم جیسے آپ کو پتا ہے زاکر صاحب نے کہا ہے پاکستانی جنت میں جائیں گے اس سے یہ واضح ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ پاک سے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور ہم جو ہے الحمدللہ جنت ضرور جائیں گے یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مسلمان جنت نہیں جا سکتے بیر بار کریں ہمارا دین ہمیں اسلام ہم صبح لکھتے ہیں ہم اسلام ہمیں یہ چیز کی جازت ہی نہیں دیتا ہم کسی کے ساتھ نادوا سلوک کریں یا کچھ چیز ہے ہم اس نے سلوک والے پیار محبت بائیچارے کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ہماری تو ہمیشہ دلی خواہش ہے یہ اللہ ہمارے آستہ کبھی کسی کا دل نہ دکھے یہ پاکستانیوں کے سب سے لیے دلی خواہش بھی ہے الحمدللہ پاکستانی بہت اچھی قوم ہے جہاں بھی بھی جاتی ہے پھر نام لے کے آپ بھی جاتی ہے نام بنا کے آتی ہے اچھے کام میں بھی ہے انشاءاللہ آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھے ہوں کہ اچھے کام میں بھی نام آ جاتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستانی صرف دو نمبر ہے نہیں اچھے کام اسلام علیکم ویوورز میں آپ کی ہوسٹ نمرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں خبر سامنے آ رہی ہے زاکر نائک کے حوالے سے جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر پورے ایک مہینے کے وزٹ کے لیے موجود ہے گورنر ہاؤس کراچی کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستانی لوگوں کے زیادہ چانسیز ہیں جنت میں جانے کی امریکن لوگوں سے بھی زیادہ امریکن لوگوں کے بہت کم چانسیز ہیں کہ وہ جنت میں جائے میں اکثر یہ سنتا ہوں کہ پاکستان کے حالات سے تنگ آ کر لوگ پاکستان کو چھوڑے ہیں لیکن میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ ایک مسلم کنٹری کو چھوڑ کر نور مسلم کنٹریز میں جا کر سیٹل ہو جاؤ یہ کہنا ہے زاکر نائک کر انہیں کہا ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کر پکا جنت کم آ سکتے ہو امریکہ میں رہ کر آپ نہیں کم آ سکتے عوام کی طرف بڑھتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں عوام کی رائے لیتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو کینٹ پر اس میں شک تو نہیں ہے الحمدللہ مسلمان ہیں اور پاکستان میں اسلام ہے دین ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ ہر جگہ میں ہمارے چار صوبے ہیں چاروں صوبوں میں مدرسے ہیں اس میں علماء ہیں علماء اکرام ہیں اس میں چانس بہت زیادہ ہے یہ جیسے زاکر صاحب نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہر جگہ میں آپ جائیں جس کونے میں آپ جائیں ماشاءاللہ کرپشن بڑی نظر آتی ہے کرپشن الگ بات ہے کرپشن تو ہمارے سیاسدان کر رہے ہیں ہم بھی بڑی کرتے ہیں چھوڑ دیں ہم بھی میں ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گی نا پھر بستی ہو جائے گی یہاں ہمارے لوگوں کی نہیں انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ ایسے شکر لوگ ہیں جو اچھے کام بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارا پاکستان آج تک بچا کے رکھا ہوا ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزت میں جانا ہے یہ اللہ کے کام ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کوئی یہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دے یہ کنفرم جنتی ہے ان کے جنت میں جانے کے چانسز بڑے زیادہ ہیں بھائی ان کو کیسے الہام ہوا مجھے پہلے اس بات کا جواب چاہیے ایک بات ایسے مہم جیسے آپ کو پتا ہے زاکر صاحب نے کہا ہے پاکستانی جنت میں جائیں گے اس سے یہ واضح ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ پاک سے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور ہم جو ہے الحمدللہ جنت ضرور جائیں گے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مسلمان جنت نہیں جا سکتے میں تمام مسلمان کے میں پاکستانیوں کی بات کر رہی ہوں آپ میرے سوال کی گہرائی سمجھیں سب سے زیادہ دنیا میں مسلم کانٹریز میں ہی کرپشن کرتے ہوئے ہم پکڑے جاتے ہیں وہ ہمارے ویزاس کو بین کرتے ہیں سب سے زیادہ illegal activities ہم وہاں جا کر کرتے ہیں کیا کہیں گے یہ ہمارے کام ہے مسلمانوں والے کام ہے نہیں ایسے کچھ لوگ ہے غلط اس میں شک نہیں ہے پاکستانیوں کا نام بدنام کر رہے ہیں الحمدللہ پاکستانی بہت اچھی قوم ہے جہاں پہ بھی جاتی ہے پھر نام لے کے آپ بھی جاتی ہے نام بنا کے آتی ہے اچھے کام میں بھی ہے انشاءاللہ آپ نے ویڈیوز وغیرے دیکھے ہوں کہ اچھے کام میں بھی نام آ جاتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستانی صرف دو لمبر ہے اچھے کام میں بھی ہے انشاءاللہ اس بات کا مطلب کیا تھا کہ امریکہ آپ کے لوگ جنتی نہیں ہیں اور پاکستان کے اندر اگر آپ پاکستان کے اندر رہو گے تو آپ کے جنت کے چانسز بڑھ جائیں گے یہ آپ ایک واضح کر لیں کہ امریکہ میں غیر مسلم زیادہ ہے وہ اللہ کی شان ہے غیر مسلم آمیں پتہ ہے کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے ہمارے دین میں کہ اللہ کے سوا اور ماننے والے جو ہے وہ جانمی ہیں اور جو اللہ کو ماننے والے وہ سیدھا جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بھی ہمارے اسلام میں ہے کہ اللہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے جزا دے جسے چاہے سزا دے عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اس میں شک نہیں ہے میں آپ کو اللہ تعالی نے واضح کیا ہوا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ جہاں مسلمان مسلمان کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان بہت سے ہیں غلط کام کرنے والی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر جو اچھے کام والے وہ مسلمان انشاءاللہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے وہ انشاءاللہ زاکر صاحب نے کہا ہے وہ بالکل اس میں بات غلط نہیں ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ ایک بات بتائیں انہوں نے مسلمانوں کی نہیں انہوں نے پاکستانیوں میں تو سپیسیفکلی پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں میں ان پر بات نہیں میں تو پاکستانیوں کی بات کروں کیونکہ انہوں نے بہت ہی پاکستان کی کی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ پریفر نہیں کرتا کہ لوگ مسلم کنٹری کو چھوڑے اور نون مسلم کنٹریز میں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں آدھی سے زیادہ زندگی انہوں نے اپنی انڈیا میں گزاری جب وہ وہاں پر بین کیے گئے تب وہ وہاں سے گئے پھر ملیشیا بھی ان کے خلاف شکایتیں کر رہے تو وہ جو سپیچ دے رہے ہیں اس پر خود ہی عمل کیوں نہیں کرتے دیکھیں مہم وہ ایک عالم ہے اس میں شکنی ہے وہ اچھے عالم ہے وہ انڈیا میں بیس اس وجہ سے ان کے بینڈ لگیا ہے کہ وہ انڈیا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے آج کل انڈیا میں کیا ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بہت خوش ہے چھوڑ دے ان کو ان کو چھوڑ دے اپنے حالات دیکھیں چھوڑ دے ان کو ہمارے حالات شکر ہیں میں بہت دور سے آیا ہوں بارہ سو کلومیٹر دور سے آیا ہوں کوئٹہ سے لاور الحمدلہ میں تو ایسا کوئی چیز نہیں نظر آیا ہمیں پاکستان سے جیدہ پیار ہے کیونکہ ہماری جان ہے ہماری بھی جان ہے پاکستان ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں بھی اتنا پیار ہے جتنا آپ کو پیار ہے لیکن جو حالات اچھے ہیں پہلے اب آپ مجھے وہ بتائیں کہ حالات کتنے اچھے ہیں حالات جو ہے ناسی حسدانوں کے وجہ سے خراب ہوئے ہیں ڈاکٹر زاکر کے وجہ سے نہیں مسلمانوں کے وجہ سے نہیں ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے ہم اپنے وطن سے پیار ہے ہم اپنے وطن کے خلاف ایک بات برداشت نہیں کریں گے سب سے پہلے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر زاکر کی بات ہم مسلمان ہیں ہم ضرور جائیں گے اللہ حافظ میرا تو یہ کہنا ہے کہ ڈوٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا یہ تو واقعی میں نے کہا کہ یہ تو ڈوٹ صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہیے پوری قوم کو کہ انہوں نے تو ہماری زندگی میں ہمیں جنتی کر دیا تو یہ تو ہمیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ فلسطین والے جو ہیں وہ جنتی ہیں جو لڑ رہے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی اور جو غازی ہیں وہ بھی لیکن ڈوٹ صاحب یہ تو آپ نے ہمیں سرپرائز کر دیا اور اس کے لیے تو آپ کا شکریہ بنتا ہے کس لحاظ سے انہوں نے یہ بات بولیا کہ پاکستان میں رہو گے تو جنت میں جانے کے چانسز زیادہ ہیں دو چیزیں ہیں ایک ہوتے اچھے عمل ایک ہوتے برے عمل یہ باتیں تو پیچھے ہوگی نا اس کے بعد جتنا میرا خیال ہے انہوں نے ہمارے اندر کی وہ جو برائییں ان کو سوچتے ہوئے تنز میں کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں سارے کہ آپ کل میں بہاب پہ جو نا آپ نے جنت پہ چلے جانا تو ٹکا کے برائییں کریں تو ہمارے یہاں پہ جتنی کرپشن ہے جوٹ صاحب آپ کو نہیں پتا ہمارے جو پولیٹیشن ہیں سبحان اللہ ہمارے جو آگے پیچھے سارے لوگ ہیں جو اوپر ہمارے بیٹھے ہیں وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کہ وہ ہمارے حکمران ہیں تو ان کا تو واقع ہمارا تو جنتی بنتے ہیں ہم ان کو فیز کر رہے ہیں ہم ان کی دیوئی سزائیں جو ہے وہ یہی پہ ہم بغت رہے ہیں منگائی کی صورت میں کانے پینے کی صورت میں عوام دیکھیں یہ ماشاء اللہ مارکیٹ کا حال دیکھیں لوگوں کے پاس روٹی کے پیسے نہیں رہے تو یہ ہے کہ وہاں جنتی تو ہم ہیں کہ ہم اس محول میں رہ رہے ہیں زندہ ہیں تکلیفیں زہر ہیں اگر یہاں بھی سے تکلیف ہو اوپر بھی ہو تو یہ زیادتی ہے ہمارے حساب ان کا کہنا ہے امریکہ کے لوگوں کے جنت کے جانے کی چانسز نہیں ہے امریکہ کے یہ تو خیر ان کی بات ہی یہ عجیب ہے غیر مسلم کیا جنت میں جائے گا اگر وہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا آئیں یہاں پہ آکے یہ غربت سہیں یہ فاکے کاٹے تو پھر ان کی بھی جنت کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزک میں جانا ہے یہ اللہ کو پتا ہے اس کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے یا جو بھی ہے وہ اللہ کا اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے کسی غیر مسلم نے جنت میں جانا ہے کیا کہنا یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں یہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے اور کر ہی نہیں سکتے صحیح بات ہے نا تو اتنی بڑی بڑی برڈنگز بولنا پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں وہ نا یہاں پہ آکے نا جیسے ہم سب پچیس کروڑ عوام کا دماغ گھو آیا ہوئے نا مہنگائی نے اور ان حکمرانوں نے تو ان کا بھی دماغ گھوم گیا وہ صحبت کا اثر وہ خربوزے کو دیکھ خربوزہ رنگ پگڑتا ہے نا تو وہ زاکر نائی صاحب ماشاء اللہ اتنا بڑا نام ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ یہاں آگے ہمیں دیکھ کے نا زندہ ہی پہلے تو کہ اس محل میں آپ زندہ کیسے ہیں تو ان کا بھی دماغ گھوم گیا تو انہوں نے کہا آپ جنتی ہیں سر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی خبریں سنی ہیں کہ پاکستان کے حالات بڑی ورسٹ ہیں اور لوگ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں میں یہ کبھی پریفر نہیں کروں گا کہ مسلم کنٹری کو چھوڑا جا اور نون مسلم کنٹری میں جو ہے وہ سیٹل ہوا جائے اب مجھے یہاں ایک بات بتائے گا آدھی سے زیادہ انہوں نے اپنی زندگی انڈیا میں گزاری ہے ساری ان کے ایجوکیشن انڈیا سے ہے تو یہ جو باتیں جا رہے ہیں وہ بھی دل سے نہیں جا رہے ہیں مجبوری میں جا رہے ہیں حالات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو 1.8 ملین پیپل جو ہے وہ لیفٹ کر کے اور سب ایجوکیٹڈ جو ہائی کوالیفائیڈ تھے ہمیں پتا ہے وہ ہمارے بھائی اب بات صرف یہ یہاں کی کنڈیشن آپ بھی یہاں پہ آکے دس سال رہ کے جائیں دس سال کے دس مہینے رہے آپ بھی ملک تھی ہے ساڑے تو مہران لگی یا نہیں تو یہ ہے کیا بات ہے یہ چیز ہے اچھا سر میں یہاں پر آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی کہ انڈیا میں پہلے وہ بین ہوئے پھر وہ مسلم کنٹری ملیشیا کے اندر جہاں جو اسلام ریلیجن ہے وہ 63% پاکستان میں بین ہو جائیں گے ایسے بیانات کے بعد جو یہ دے رہے ہیں یہ تو ان کا کمال بیان ہے لیکن سر وہ کیا پاکستانیوں کو خوش کرنے کے لئے ایسی باتیں بول رہے کہ ان کو یہاں کے سیٹیزنشپ جو ہے وہ مل جائے خوش نہیں کیا ان کا دماغ گھون گیا یہاں کے وہ خوش نہیں کیا بہت بڑا میں ان کی بڑی ریسپیک کرتا ہوں یہ باتیں جو ہے نا مزاگ میں کوئی کر سکتا ہے سیریس آدمی نہیں کر سکتا سیریس کیا گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو سیریس گئے نا میں نے بتایا سو بات کا اثر ہو گیا جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا یہ سیاسی بیان ہی مجھے لگتا ہے کیونکہ انہوں نے میں خیال سے انڈیا والے نے ان کو بین کر دیا اور وہ ملیشیا میں وہاں پہ بھی بین ہو گئے ہیں تو وہ یہاں پہ شاید وہ آئی ڈی کارڈ لینا چاہتا ہے پاکستانی بڑا کیمتی ہے تو اس وچہ تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے باقی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جنت اور جو دوسرک انسان کے عمالوں پر سب کچھ ڈیپینڈ ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے اس کے عمال کیا ہے اس کی نسبتی اس کو ملے گا ایسا تو کوئی بات نہیں ہے کوئی عالم اٹھ کے فتوہ دے گا کہ وہ جنت میں جائے گا یہ وہ نا نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے عمال ہیں اس کا عقید ہے بلکل سر یہ تو آپ نے بات بلکل چھیک کی ہے لیکن مجھے یہاں پر یہ بتایا گا کہ ان کو حالانکہ انہوں نے یہ ساتھ منشن بھی کیا ہے کہ پاکستان کے سیچویشن سامنے آتی رہتی ہے ہم میں ایسی کون سی اچھائیاں ہیں جن کی بیسس پر انہوں نے یہ بات کی ہے میں جاننا چاہتی ہوں دیکھیں یہ تو ایک جو کی سنا دیا آپ نے مجھے آج ایسا تو کچھ بھی نہیں یہاں پر نظر آتا ہے تو بس یہ پھر ایک توقع لے اللہ کی ذات پر کہ وہ گفور الرحیم ہے رحم دیل ہے تو اس میں ڈیفنیٹلی ہمیں ایسا ہے ہمارے دل میں کہ وہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا تو ہمیں بخش دے گا باقی یہ ہے کہ کسی کی کہنے پر ہم جو ہے وہ جنت نہیں جائیں گے ہمارے امحال ہیں اور ہمارا کیدہ ہے بس یہ میں بات کروں گا انہوں نے کہا ہے میرکا والے بھی جنت پر نہیں جائیں گے چانسز کم ہیں کیا کہتے ہیں پاکستان میں یہاں تو رہتے نہیں ان کو پتہ نہیں ڈیفنیٹلی کی یہاں پہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو انچ انچ پہ تو یہاں پہ کرپشنز ہیں اور وہ جو لیول انکہ کرپشن کا وہ گوگل پہ سامنے آگے ہیں سب کو باتا ہے کہ کیا یہاں پہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو خیر کسی کا نام لے گتنے میں کچھ یہاں پہ کہہ سکتا ہوں باقی یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کہ پاکستانی جنت میں جائیں گے وہ جائے گا یہ جائے گا یہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں سر مجھے یہ بتائے گا کہ اب وہ آ کر ہندو مسلم کا یہ ایک کانٹروورسی کر رہے ہیں مائنورٹیز اور مسلم کے درمیان تو کیا یہ چیز چھیک ہے دیکھیں جی اصلاح تو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اپنے وہ عمال سے کی اور اپنے اخلاق سے کی اپنے احجی جی کہہ رہا ہوں کہ سب طریقہ کار تھے ان کے پاس ان کے اٹریکشن تھی ان کے اندر تو اس طرف مائل ہوئے اور سب نے اسلام قبول کیا تو ایسا ہی ہونا چاہیے آپ اس میں کوئی سیاسی معاملہ تو کر کے آپ نئی ان چیزوں کو جنہ وہ حاصل کر سکتے ہیں سر آپسل سلم کا حسن سلوک تھا ان کا کردار بہت خوبصورت تھا لیکن جس طریقے سے ڈاکٹر زاکر نائک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیا تو مجھے یہ بتائے گا اور پہلے ملیشیا کے اندر بھی انہوں نے وہاں پر رہنے والی منورٹس کو ٹارگٹ کیا ہے جی جی میں بس اس میں اس بارے میں تو مجھے کچھ علم نہیں ہے لیکن اپنے بارے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ پاکستانیوں کا جنت بجانے کے چانسز کیسے ہو سکتے ہیں جب وہ ایک پتہ کہ آپ نے پیچھے دیکھا ہے فلسطین کے ساتھ کیا ہوا تو اس میں پاکستان کا پاکستانیوں کا کیا کردار رہا ہے عوام کو تو یہ وہ بولنے نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم دل میں ان کو برا جان لیتے ہیں جو سب سے ایک چھوٹا لیول ہے کسی کو دل میں برا جان لیلے نبی پاکستانوں کا فرمان ہے لیکن ان کو چاہیے ان کے پاس اتھارٹی ہے ان کے پاس پاورز ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے تو یہ کیوں نہیں ان کے اٹیک کیا ہمارے حکمران جو اس نویت کے ان کے سامنے کے آکا ان کا کوئی اور ہے تو اس پہ وہ اٹیک کیسے کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو مسلم کنٹری چھوڑ کے جاتے ہیں میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا جو غیر مسلم کنٹری میں جا کر سیٹل ہوتا میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا اس بات میں کوئی اس کا مقصد نہیں اس بات کا کہ یہ پاکستانی ان کے چانسز زیادہ ہیں جنت میں کس بنا پہ اس نے کہا ہے میں نے تو وہ انٹرویو دیکھا بھی نہیں ان کا نہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم کنٹری چھوڑ کے نہ آ جاؤ غیر مسلم کنٹری میں سیٹل نہ ہو انہوں نے اپنی عمر کا آدھا حصہ جتنی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے جتنا نالج انہوں نے حاصل کی ہے سارا ہنڈیا میں حاصل کی ہے یہ بات کیسے کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر جہاں پہ انہوں نے ساری زندگی اپنی گزاری انہوں نے اپنا ٹائم سارا سپینٹ کی ہے لوگوں کی اسلام میں اپنی زندگی گزار دی انہوں نے اتنا علم حاصل کی ہے وہ لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ اس کو وہاں پہ رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر باقی کسی کنٹری میں اس نے ارجسٹ ہونے کے لیے کوئی بیان تو دے نہیں ہے تو کسی کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو کرنا تو وہ بالکل مناسب نہیں ہے پاکستان میں آگے پکی ہونا چاہتے ہیں ہاں جی ہاں بس یہاں کی جو سیٹیزن بننا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی باقی سب نے نکال دیا تو پاکستان جس طرح اسرائیل نے جو اسرائیل کو ایکسپٹ کیا تھا فلسطین نے وہ بچارہ وہ اس کی داڑ کے نیچے آیا ہوا ہے اب یہی سین ہمارے ساتھ ہوگا جس کو آپ ایکسپٹ کر لیں گے وہ بعد میں ہمارے سر پہ بیٹھ جائے گا ایک آخر سوال آپ سے پوچھوں گے انہوں نے کہا ہے نون مسلم کنٹری میں سیٹل ہونا اچھا نہیں ہے مجھے یہ بتائے گا ہندو مسلم سکھے سائی کوئی بھی ہو وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ انسان ہیں اور اسلام نے اس نے سلوک کا درس دیا ہے انسانیت کا درس دیا ہے اب مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستانی بہت سے بہت فولورز ہیں ان کے ذاکر نائک کے تو ان کے اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کے بعد ان کا مائنورٹیز کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ نفرت کتنی بڑھ جائے گی وہ کہیں گے نہیں نہیں وہاں جانا بھی گناہ ہے جی بالکل ایسی ہے جن کے فولورز جو ہے وہ حد تک اور وہ اس طرح کی بات کریں غیر اخلاقی بات ہے کہ وہاں پہ سٹل نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ ان کو تو ایک یونٹی قائم کرنی چاہیے ایک امن قائم کرنا چاہیے اس طرح کے میسیجز دینے چاہیے نہ کہ اس طرح کے میسیج دیں کہ وہاں پہ سٹل نہ ہو ان کے پاس نہ جائیں ان کے پاس نہ جائیں تو ہمارے وہ پیارے محمد بھی آپ کو باتا ہے کہ سب کے پاس بیٹھا کرتے تھے سب کے پاس جائے کرتے تھے ان کے پاس سب آکے بیٹھا کرتے تھے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اتنا بڑا عالم ہونے کے بات بھی اس طرح بات کو گفتگو کریں کہ تو وہ بالکل مناسب نہیں ہے یہ تو دینی سٹیٹمنٹ جو زاکر نائک نے دی ہے تو اب یہ ان کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جنت میں تو پاکستان تو سب نہیں جانا ہے یہ تو انہیں جنت یا دوزر کا کوئی فیسرہ تو کار نہیں سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے مصدود رکھا ہوا ہے تو دیکھو جو وہ عالمی دین ہے یہ بہتر وہ جانتا ہے یہ عالمی دین اس پہ تفسرہ یا آپ کو رائے دے سکتے ہیں آج دا برکر ہم تو پاکستانی ہم تو جو سنتے ہیں ان کے پر عمل کرتے ہیں یا حکومت یا اس پہ یا جو اس کو دینی جماعتیں وہ اس کے اوپر ایک مجھے بات بتائیں آپ یا میں کون ہوتے ہیں یہ decide کرنے والے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے کس کے چانسز زیادہ کس کے چانسز زیادہ نہیں ہے یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں ہم انسان تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی کا بھی یہ کہہ سکے کہ یہ جنت میں جائے گا اس کنٹری میں جاؤ گے تو دوست کی ہو جاؤ گے اس کنٹری میں رہو کے تو جنت ہی ہو جاؤ گے امریکہ جو ہیں ان کے جنت میں جانے کے چانسز کم ہیں کیوں کم ہیں کیونکہ وہ غیر مسلم کنٹری ہیں زاکر نائی کا کہنا یہ ہے وہ بہتر تھا زاکر نائی صاحب انہوں نے بیان اپنا دیا تو وہ بہتر انڈیا میں بھی تھے انہوں نے کافی مسلمانوں کو ہندووں کو مسلمان کیا ہے کافی ان کی دین کو ہر ہندووں کی کتاب کو بھی سمجھتے ہیں پاکستان ہر چیز دینے سمجھنے مالے انسان ہے اب کیا انہوں نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے یہ بہتر تو وہ ہی جانتے نا انہوں نے کہا ہے پاکستان کو جو لوگ چھوڑ کر جا رہے اس کے حالات کے باوجود وہ بہت غلط کر رہے میں یہ سہی نہیں سمجھتا کہ مسلم کنٹری کو چھوڑ کر آپ مسلم کنٹری میں جا کر جو ہے وہ سیٹل ہو جہاں لیکن وہ ان کو چھوڑ کرنی چاہے اللہ نے اس ملک کے اندر ہر چیز نیمت رکھی ہے بے شمال نیمت یہاں مجود ہے ہم اس کا استعمال کریں تو اللہ نے اس ملک جو خوص ہوتی ہے پوری دنیا آپ وزر کار لیں پاکستان وات کنٹری ہے جس کے پات اللہ نے جا رہے لیکن جانا نہیں چاہیے ہم بھی چاہتے پاکستان ہم بھی دیکھ مزدوری کر رہے صبح سورج مشرس سے نکلتا ہے مغرب میں گروب ہوتا ہے ہر چیز اللہ کے نیمت چار موسم ہے صبح پانچ بچ نماز پڑی جاتی ہے سب لوگ باعزت طریقے سے روزگار کر رہے ہیں لیکن چھوڑنے کا زواد پیدا نہیں ہوتا مسلمان اسلام کنٹری میں رہ کر ہی ان کی شناکت ہوگی یا پھر ان کے کردار سے حسن سلوک سے ہوگی ان کی پہچان یہ بتائیں حسن سلوک سے ہوگی ہے ہم ہماری یہی رائے ہم پاکستان سب کے مذہب کا احترام کرتے ہیں یہ نہیں ہم کسی کو انسانیت جو انسان ہے اللہ رسول کو مان اللہ حق اور سچ پہ ہم اس کے ساتھ ہے اس کی قطر کرتے ہم سب نگاہ سے دیتے ہیں چاہئے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے مسلم پر ہو رہا ہم ہمارا دل وہ ایسے دھڑکتا ہے جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں لیکن ہماری دھڑکن ادھر بھی ہے لیکن ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں ہم نماز پڑھ کم دعا تو کر سکتے ہیں جو مینورٹیز ہیں جن کا ادھر ریلیجن سے تعلق ہے لیکن ان کا یہ چیز ہے نا کسی کو برا بلا تو نہیں کہ سکتے نا یہ کسی کو کہ اس پر فتوہ لگا دیں یہ تو نہیں ہر انسان اپنا رائٹ حق ہے کہ جہاں برزی رہے ہندو ہے مسلمان ہے یہ نہیں ہم پاکستان کے اندر ساری مذہب کے لوگ بستے ہیں ہم ان کا اعترام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں سب کچھ ہے ہم کو عزت کی نگاز پاکستان وائد کنٹری ہے جو پیار محبت ہمارے وزیراعظم بھی گئے ہیں انہوں بھی پیار محبت کے درس دیتے ہیں اس کو لوگوں کو بھی جہاں بھی چلے جائے لیکن اسلام یہ نہیں ہے کہ کسی خلاف جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کار رہے ہیں ان کے سلاب تو ہم کھڑے ہیں جو ادھر کمیونٹی کے ادھر ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ پاکستانیوں کا کیا بھی ہوگا لیکن وہ پہلے بھی دوسری کنٹری کے لوگ پاکستان کو دیکھتے نہیں کبھی لیکن کبھی بھی پاکستان چلے جائیں سعودیہ چلے جائیں سعودیہ اچھا ملک کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان کوئی بھی آپ بھی اچھی عزت دیں گے کوئی غیر مسلم بھی آتا پاکستان کے انگریز ان کو عزت دیتے سولیات دیتے لیکن بار پاکستان کو نیچے ہمیشہ نیچے لیکن جو کرتے ہیں ورنہ باقی پاکستان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی جی وہ لیکن اپنی بچوں کے روزگار کے لیے گیا ہوا سوال سمجھا ہی نہیں میں نے کہا پہلے ہی منورٹیز کے ساتھ پاکستان کے اندر بھید بھاؤ کیا جاتا ہے یہ اس چیٹمنٹ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھی ہوگا اگر کمیونٹیز کے ساتھ ہمارا یہ تو بہتر ہے جو دین کو سمجھتے ہیں جن کے ساتھ ہم ان کے پر رائے دے سکتے یا حکومت اس کے پر کوئی اسٹیڈ میں لے سکتی ہے حکومت کی بات نہیں بلکل بھی بات نہیں کیونکہ آپ بھی سیٹیزن پاکستان کی مانورٹی میں سی آئے ہم اچھے سے ٹریٹ کریں ہم کیوں بہربار کریں ہمارا دین ہم صبح ہم اسلام ہم چیز کی جازت ہی نہیں دیتا ہم کسی کے ساتھ سلوک کریں ہم اس نے سلوک پیار محبت بائی چارک کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ہماری تو ہمیشہ دلی خواہش جہاں پاکستان آئی ہمیشہ آباد قیم رہ گا تو انشاءاللہ پاکستان میں بسنے والے لوگ بھی برابر ہیں لیکن سب کی سوچ میں تو کہتی ہونے چاہیے لیکن کیسز بڑے سامنے آرہے ایک نہیں بہت سے کیسز سامنے آرہے ہیں جو بیان لیکن جنہوں نے بیان دیا ہے وہ چیز کا جواب تو بہتر وہ دے سکتے ہیں شہیباز شریف اگر بات کرتے انہوں نے منورٹیز کے لئے یہاں پر کچھ لوگ پاس کیے ہیں ابھی تو میری بات سننے کہ وہ بھی سیٹیزن ہے پاکستان کے کوئی ہم سے الگ نہیں یا کوئی ہمارا زیادہ حق نہیں ہے سلوک کریں گے اگر آپ کسی کے لئے سوچ نہیں رکھیں گے تو ہمارے لئے بھی اچھا سوچ نہیں رکھے گا یہ چیز ہماری تو ہماری ترجیح پاکستان سیٹی ان کے ساتھ ہماری تو یہ سوچ ہے کہ ہم سب کے ساتھ سلوک کریں سلوک ہونا چاہیے ہم کسی برا بلا کہنے کے حق نہیں رکھتے ی چیز چیز سوچ نگیش پاکستان سوچ لگیش